یہ بتائیے گا کہ یہ کیپٹن سفتر صاحب یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ اور ویڈیوز بھی آنی ہیں کچھ اور آڈیوز بھی آنی ہیں اگر ایسی ویڈیوز آنی ہیں تو یہ عدالتوں کے لئے ثبوت تو کافی نہیں ہوں گے عدالتوں میں ان کو بطور ثبوت لے جانا پڑے گا ابھی فواد چوئی صاحب ہمارے پرامے موجود تھے فاقی وزر اطلاعات وہ کہتے ہیں کہ اگر مریم نواز صاحبہ کے پاس کچھ ثبوت ہے تو اپنے کیس کے اندر عدالت کو دیں ملک صاحب جس طریقے سے سوال کیا گیا کیپٹن ریٹائٹ سفتر صاحب سے اسی طرح انہوں نے جواب دے دیا ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ کیا سویمنگ پول اور کیا سویمنگ پول کے باہر کی کوئی ویڈیوز کا انہوں نے حوالہ دیا لیکن میں اتنا ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ جج ارشد ملک کی حوالے سے جو ویڈیوز اب تک ریلیز کی گئیں پی ایم ایل این کی جانب سے اور جو رہتی ہیں جو رہنے والی ویڈیوز ہیں ان کو آپ انتہائی زیادہ خطرناک ضرور کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو اطلاعات ہمارے پاس ہیں جو کچھ سکین شارٹس تھے تحریری طور پر کچھ چیزیں تھیں جو میری نرزت سے گزری جن افراد کے پاس وہ موجود ہیں ان سے میری بات ہوئی اس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا انتہائی خطرناک کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ملک صاحب کے بڑے ہی جو بڑی شخصیات ہیں ہائی پروفائل پرسنلیٹیز کے حوالے سے نام لیا تھا جو مرہوم جج ارشد ملک تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر میاں نواز شریف سے مافی مانگی تھی اور پس پس پردہ جو حقائق تھے میاں نواز شریف کو سزاؤں کے حوالے سے ان سے بھی پردہ اٹھایا تھا تو یقینی طور پر اب تک جو چیز سامنے آئی جو پہلی فوٹیز تھی جس میں وہ ناصر برد جو مرکزی کردار تھے جج جو ویڈیو سکینڈل تھا اس کا ان سے جو ان کی گفتگو ہوتی ہے اس کے حوالے سے تو فوٹیز ساری دنیا نے دیکھی لیکن بعد میں ایفیڈیوٹ بھی دیا گیا باقاعدہ ایک الفیہ بیان صاحب نے آیا تو ان کا اس پہ بھی شکوک و شباہت کا اظہار کیا گیا لیکن جو آنے والی ویڈیوز ہیں ملک صاحب جو اس وقت پی ای ای میل ایم کے پاس موجود ہیں نہ جانے وہ کون سا ٹائم ہوں گا جب وہ اس سے اچھا ٹائم تو لگتا نہیں ہے کہ ان کو ریلیس کیا جائے کیونکہ یہ بیسٹ مومنٹس ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے جو ان کے بچاؤ کا سبب بننے والی چیزیں ہیں اگر ان کے پاس ہیں تو وہ ضرور باہر آنی جائیں تو انتہائی اہم ویڈیوز ہیں جی جو ہمارے سورسز ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں جو اب تک اطلاعات پہنچی ہیں اس میں مافی مانگ کر باقاعدہ ان ہائی پروفائل کا نام لیا گیا ہے جن کے دباؤ پر یہ سزائیں لندن میں ملکاتوں کی کچھ خبریں ہیں کہ ملکاتوں میں تیزی آئیہ میاں نواز شیف صاحب کے ساتھ کچھ لوگ پاکستان سے بھی ملنے جا رہے ہیں کچھ وہاں ملکاتیں ہو رہی ہیں یہ کس لیول کی ملکاتیں ہیں اور کیا ان کا مقصد میاں نواز شیف کی وطن واپسی بھی ہو سکتا ہے دیکھیں جی سیاسی ملکاتیں اب سے شروع نہیں ہوئی میاں صاحب کی جیسے ہی ان کی صحت میں بہتری آئی تھی کووڈ کے باوجود کچھ لوگ ان سے ملنے آئے تھے جو ان کے پارٹی کے جو ذمہ داران ہیں ان کی ملاقاتیں یہاں پہ ہوتی نہیں تھی اس وقت بھی بڑے زور اشور سے یعنی صبح آتے ہیں میاں صاحب شام گئے وہ دفتر سے واپس جاتے ہیں ان میں بار ہاں جو ان کے پارٹی کے افراد ہیں ان کی کھل کر ملاقاتیں ہوتی ہیں تو خفیہ ملاقاتیں نہیں ہیں ملک صاحب یہ بقاعدہ طور پر ان کے جو پارٹی کے کارکنان ہوتے ہیں ان کی جانب سے وہ فوٹیجز جو ہیں وہ میڈیا کو پروائیڈ کیے جاتے ہیں لیکن کچھ خفیہ ملاقاتوں کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں آج کال دیکھیں جی خفیہ ملاقاتیں آپ کو یاد ہوگا ملک صاحب بلکہ میں خود واغ کرنا تھا میاں صاحب کے ساتھ ایک دفعہ ہائٹ پار کے اندر دینگا صحافی ہمارا کام ہوتا ہے خبر نکالنا اس کے لئے ہم ہر شخص سے ملتے ہیں تو مجھے بھی انڈین ایجنٹ کہا گیا تھا اور اسی دوران ایک اور شخصیت کی پی آئی اے کی وہ جب میاں صاحب سے ملے تھے تو اس کو بھی خفیہ ملاقات کہہ کر بتا دیا تھا کہ یہ کوئی انڈین را ایجنسی کوئی بہت اہم شخصیت ہے جس کی میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے تو خفیہ ملاقاتوں کے حوالے سے یہ افوائیں تو ضرور ہو سکتی ہیں جی اب تک میاں صاحب کی جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ بالکل خفیہ ملاقاتیں نہیں تھی سب کے سامنے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں اب گھر جا کے کہ کسی اور مقام پر کوئی ملاقاتیں ہوتی ہوں تو اس کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی خبر موجود نہیں ہے ملک صاحب بات پہلے ہوتے ہیں کوسر صاحب تو کیا میاں نواز شریف ان سے پہلے پاکستان واپس آ سکتے ہیں اگر پاکستان آتے ہیں تو جیسا کہ کہا بھی گیا تھا غلام سرور خان صاحب کی طرف سے کہ وہ واپس آئیں گے یا جیل جائیں گے تو میاں نواز شریف کیا رہی ہے رسک لیں گے واپس آنے کا خانی صاحب الیکشن قبل از وقت ہوتے ہیں یا الیکشن دو ازر تئیس میں ہوتے ہیں میاں صاحب اس سے بہت پہلے پاکستان ہوں گے جیسے یہ الیکشن کی فضاء جو ہے ابھی جو ہماری جب بات ہوئی مسلم لیگ نون کے جو ذرائع جن کا ہر وقت ترابتہ ہے میاں صاحب سے تو پی ایم ایل این کو یہ لگتا ہے کہ جو انتخابات ہیں وہ قبل از وقت ہونے ہیں دو ازر تئیس تک بات نہیں جائے گی جو کہ موجودہ حالات ہیں ملک کے ان کو مدنظر رکھ کے وہ بات کرتے تھے لیکن جب بھی الیکشن دو ازر تئیس یا قبل از وقت الیکشن ہوتے ہیں تو میاں نواز شریف پاکستان ہوں گے شباز شریف صاحب کی مفاہمتی پالیسی کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب عدم اتمنان کا شکار ہے ایسی صورتحال ہے ان کی باتوں سے نہ اندازہ ہوتا ہے جی نہ کوئی اس طرح کا ککرو دیا گیا کہ اس وقت تک کوئی اختلافات ہیں یا کوئی ان کی جو پالیسی جس طرح میاں شباز شریف کی ہے اس سے ان کو کوئی اختلاف ہو بلکہ کھل کے انہوں نے یہاں پہ میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں یہ اظہار کیا تھا کہ بقاعدہ طور پر جو پارٹی ہے اس کو اشارہ دے دیا گیا ہے کہ مریم نواز اور میاں شباز شریف دونوں کارکنان کے پاس جائیں گے اور جب بقاعدہ اس تحریک کا آغاز ہوگا لانگ مارچ کی حوالے سے یا دھرنے کے حوالے سے جب بھی اس طرح کی کوئی سیچویشن ہوئی تو اس کو مل کے یہ ہینڈل کیا جائے گا اس وقت تو یہ تاثر دیا جا رہے جی کسی قسم کا کوئی خلاف اس خاندان کے افراد میں موجود نہیں ہے بلکہ اس جو اتجاجی تحریک ہے حکومت کے خلاف سے مل کر نفتا جائے گا مریم نواز اور شباز شریف دونوں کو جو قائد ہے مسلم لیگ میاں نواز شریف ان کی جانب سے یہ ٹاسک دے دیا گیا بیرون ملک پاکستانیوں کو ووڈ کا حق ملنا فائدہ کس کو ہوگا بیرون ملک پاکستانی جو بیٹھے ہوئے ہیں کس طرف زیادہ ان کا ٹرنڈ جائے گا دیکھیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے بیرون ملک جتنے بھی جو آورسیز ہیں ان میں زیادہ تر جو تعداد ہے وہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے تحریک انصاف ان کو سپورٹ کرتی ہے لیکن شاید اب آورسیز پاکستانیوں نے کیونکہ پہلے ہمارا یہ سلطلہ بشغول میرے آورسیز پاکستانی ہمارا یہ سلطلہ ہوتا تھا کہ کم سے کم پیسوں میں وہاں بیٹھے جو خاندان کی افراد ہیں ان کا گزارہ ہو جاتا تھا ملک صاحب اب جس طرح مہنگائی وہاں پہ ہو رہی ہے پہلے ہم اگر دو سو تین سو پاؤنڈز بیجتے تھے تو اب ابیں اس کا ڈبل بیجنا پڑتا ہے اور پھر بھی ان کا گزارہ نہیں ہوتا اس سے جو شکوا کرتے ہوئے نظر آئے ہمیں جو پڑا لکھا تفقہ ہے آورسیز پاکستانیز کا یہاں پہ انہوں نے کھل کیس کا اظہار کیا کہ کیا ہم ناشنے گانے کے لیے رہ گئے ہیں ہم نعرے لگانے کے لیے رہ گئے ہیں ووٹ کا حق سے مراد کیا ہے ہمیں آورسیز کو باقاعدہ پارلیمان میں نمائنگی دی جائے تو یہ جو مطالبہ ہے یہ آورسیز پاکستانیز میں بڑھتا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ ہم ووٹ دے کر پاکستان میں بیٹے ہوئے افراد کو منتقب کریں باقاعدہ طور پر پارلیمان کے اندر ہماری اپنی نمائنگی ہونی چاہیے اور وہ اس مطالبے کو بہت جلد جو سیول سوسائٹی ہے یہاں پہ جو لائرز کے کلب ہیں یہاں پہ ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایک تحریک کا آغاز بھی ہونے جا رہے ہیں یہاں فائدہ کس کو ہوگا بیرون ملک پاکستانی جو بیٹے ہوئے ہیں کس طرف زیادہ ان کا ٹرنڈ جائے گا دیکھیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے بیرون ملک جتنے بھی جو آورسیز ہیں ان میں زیادہ تر جو تعداد ہے وہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے تحریک انصاف ان کو سپورٹ کرتی ہے لیکن شاید اب آورسیز پاکستانیوں نے کیونکہ پہلے ہمارا یہ سلطلہ بشغول میرے بھییں گا آورسیز پاکستانی ہمارا یہ سلطلہ ہوتا تھا کہ کم سے کم پیسوں میں وہاں بیٹھے جو خاندان کے افراد ہیں ان کا گزارہ ہو جاتا تھا ملک صاحب اب جس طرح مہنگائی وہاں پہ ہو رہی ہے پہلے ہم اگر دو سو تین سو پاؤنڈز بیجتے تھے تو اب ابیں اس کا ڈبل بیجنا پڑتا ہے اور پھر بھی ان کا گزارہ نہیں ہوتا اس سے جو شکوہ کرتے ہوئے نظر آئے ہمیں جو پڑا لکھا طبقہ ہے آورسیز پاکستانیز کا یہاں پہ انہوں نے کھل کیس کا اظہار کیا کہ کیا ہم ناشنے گانے کے لیے رہ گئے ہیں ہم نعرے لگانے کے لیے رہ گئے ہیں ووٹ کا حق سے مراد کیا ہے ہمیں آورسیز کو باقاعدہ پارلیمان میں نمائندگی دی جائے تو یہ جو مطالبہ ہے یہ آورسیز پاکستانیوں میں برتا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ ہم ووٹ دے کر پاکستان میں بیٹھے ہوئے افراد کو منتقب کریں باقاعدہ طور پر پارلیمان کے اندر ہماری اپنی نمائندگی ہونی چاہیے اور وہ اس مطالبے کو بہت جل جو سیول سوسائٹی ہے یہاں پہ جو لائرز کے کلب ہیں یہاں پہ ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایک تحریک کا آغاز بھی ہونے جا رہے ہیں ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ آورسیز کی ووٹ نہیں بلکہ ان کو پارلیمان میں نمائندگی دی جائے